موسیقی 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 جان موسیقی 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 مگر ممبائی ایک شہر ہے جو سب کو جوڑنے کا کام کرتا ہے دیش میں سے ویدیش میں سے کوئی بھی آتا ہے ممبائی اس کے رنگ کو اس کی جات کو اس کے دھرم کو بھول جاتا ہے اور ممبائی اس کو اپنا مانتا ہے اور میں نے یہ کافی لوگوں سے پوچھا ہے جو ممبائی میں رہتے ہیں کہ ممبائی میں اور باقی شہروں میں کیا فرق ہے اور سب کے سب کہتے ہیں کہ ممبائی میں کام کی پہچان ہوتی ہے جو ویقتی کر کے دکھاتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اور ممبائی سب کو لے کر ایک ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اس کے کارن ممبائی ہندوستان سب کو لے کر آگے بڑھتی ہے پردان منتری چناؤ کے پہلے کہتے تھے پوچھتے تھے کہ کانگریس پارٹی نے کیا کیا چار سال ہو گئے اور آج ہندوستان میں ایک ویقتی نہیں ہے جو اس بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے کانگریس پارٹی نے ہندوستان کے کسی ویقتی کو ڈرا کر کسی بھی ویقتی کو کچلنے کا کام نہیں کیا کانگریس پارٹی نے دیش کو جوڑنے کا کام کیا جات نہیں پہچانی دھرم نہیں پہچانا رنگ نہیں پہچانا صرف ایک بات پہچانی کیا یہ ویقتی ہندوستان کا ویقتی ہے اگر یہ ہندوستان کا ویقتی ہے تو یہ ہمارا ہے اور اس کے ساتھ ہم آگے چلیں گے میڈیا کے میترے یہاں کھڑے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور آپ سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کے سرکار میں جو آج آپ کے دل کے اندر درد ہے دکھ ہے گھبرات ہے وہ کبھی پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی ہماری جب سرکار ہوا کرتی تھی آپ کھل کے ہمارے بارے میں ہماری سرکاروں کے بارے میں بول سکتے تھے بینا درے آپ بول سکتے تھے یہ دیا کانگریس پارٹی نے آپ کو تو چار سال میں نریندر موڈی جی نے پردھان منتری جی نے بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے ممبئی کو اور ہندوستان کو کیا دیا شروعات میں کہا ممبئی سے کہا سال میں دو کروڑ یوان کو پردھان منتری روزگار دے گا دو کروڑ یوان کو سال میں پردھان منتری روزگار دے گا اور لوگ سبہ میں ان کے منتری کہتے ہیں آٹھ سال سے سب سے زیادہ بی روزگاری آج ہندوستان میں ہے چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں ڈھائی لاکھ کروڑ روپے ہندوستان کے پندرہ بیس سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے کسان دن بھر ہوتا ہے ہمارا بھی کرزہ ماف کر دیجئے ارون جیٹلی جی کہتے ہیں کسان کا کرزہ ماف کرنا ہماری پولیسی نہیں ہے میک ان انڈیا کی بات کی اور جو سچ مچ میں میک ان انڈیا کرتا ہے جو اپنا خون پسینہ دے کر دن بھر کام میں لگا رہتا ہے جس کو اگر آپ نے اتنی سے بھی شکتی دے دی وہ چائنہ سے کمپٹیشن کر جائے گا کون ہے دھاراوی کا گریب یکتی جو دن بھر لگا رہتا ہے اس کو آپ اتنی سے بھی شکتی نہیں دیتے ہو اتنا بھی پیسہ نہیں دیتے ہو کیا گلتی کی اس نے آٹھ نوبیمبر کو آپ کہتے ہو پانچ سو روپے کا ہزار روپے کا نوٹ مجھے اچھانی لگتا ہے رد کر دیا مگر آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کی ممبائی کے چھوٹے دکاندار کا کیا ہوگا سونے کا بزنس جو کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا گریب لوگوں کا کیا ہوگا مزدوروں کا کیا ہوگا وہ اپنا پورا کام کیش میں کرتے ہیں ہستے ہوئے پردھان منتری نے پانچ سو روپے اور ہزار روپے کے نوٹ کو رد کیا ہستے ہوئے مگر ایک سیکنڈ انہوں نے نہیں سوچا کہ ممبائی کی گریب جنتا بینہ پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ کی کیا کرے وہاں نہیں رکھے نیرم موڈی 35 ہزار کروڑ روپے اٹھا کے بھاگ سکتا ہے مالیہ 9000 کروڑ روپے لے کے بھاگ سکتا ہے للت موڈی بھاگ سکتا ہے وہ بھی بھاگ جائے بھاگ آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں گجرات میں بچ کے نکلے ہیں کرناتا کا مہار ہیں مدی پردیش چھتیز گھر اور راجستان میں دکھائی نہیں دیں گے اور پھر 2019 میں ممبائی میں مہاراشترہ میں پورے دیش میں کانگرس پارٹی اور وپاکش BJP کو چناؤ ہر آگے دکھائے گی آپ میری بات مت مانو آپ میری بات مت مانو آپ دھیان سے پردان منتری جی کا چہرہ دیکھو آپ دیکھو ان کے بھاشن سنو آواز میں گھبرات ہے میری آواز میں نے پورے دیش کو بات نے کا کام کیا ہے نفرت ہندوستان کی جنت ست کو سمجھ تی ہے اور ہندوستان کی جنت بھولتی نہیں ہے تو اگر آپ ان کی آواز بھولتی دھیان سے سنیں گے آواز میں گھبرات ہے اور ان کے جو مطر ہیں جی شاہ کے پتا جن کا پتر پچاس ہزار روپے کو اسی کروڑ روپے میں تین مہینے میں بدل سکتا ہے ان کی آواز میں نریندر موڈی جی سے بھی زیادہ گھبرات ہے اور وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں مگر نقصان کس کا ہوا پچھلے چار سالوں میں نقصان ہندوستان کا ہوا نقصان ممبئی کا ہوا کسانوں کا ہوا یواؤں کا ہوا ہمارا مقابلہ دیکھئے سیدھی سی بات ہے آج دنیا میں دو دیشوں کے بیچ میں مقابلہ ہے اوباما جی راشتر پتی تھے انہوں نے کہا کہ بھوش دو دیشوں کا ہے چین اور ہندوستان چین تیزی سے آگے دوڑ رہا ہے آپ اپنے phone کو دیکھئے شرٹ کو دیکھئے پتلون کو دیکھئے کیمرہ کو دیکھئے جوتے کو دیکھئے اس پر made in china لکھا ہے ہمارے یوہ جب phone خریدتے ہیں یا کوئی گاڑی خریدتا ہے made in china والا phone تو فائدہ china کے یوہ کو ہوتا ہے پیسہ ادھر سے ادھر جاتا ہے ہمارے یوہ میں کوئی کمی نہیں ہیں ہندوستان کا ہر یوہ اپنی سرکار سے روزگار مانگ رہا ہے یہ free gift نہیں مانگ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے توفہ دو یوہ کہہ رہا ہے کہ میں یوہ ہوں میرے اندر شکتی ہے میں دیش کا بھلا کرنا چاہتا ہوں مجھے روزگار دو میں چائنہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں دیش کا یوہ یہ کہہ رہا ہے اور پردھان منتری کہہ رہے ہیں نہیں تم اپنے دیش کو فائدہ نہ پہنچ چاہو تم ایک دوسرے سے لڑو تم ایک دوسرے سے لڑو روزگار کی کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں پردھان منتری ہوں میرے بھاشنوں سے ہندوستان چلے گا مگر انت میں سچائی کو پہچان نہ پڑے گا انت میں اس دیش کے یوواؤں کو روزگار دلوانا پڑے گا اور اس دیش کے کسانوں کی رکشہ کرنی پڑے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے میں اگر یہاں آپ کو جھوٹ بولوں کہ بھائیہ میرے بھاشنوں سے ہندوستان ساف ہو جائے گا میرے بھاشنوں سے ہر بھی جیب میں پندرہ لاکھ روپے گھج جائیں گے میرے بھاشنوں سے دو کروڑ یواؤں کو روزگار مل جائے گا ہندوستان کا نقصان ہوگا شاید کچھ دن میرا فائدہ ہو جائے میں آپ کو جھوٹ بول کے آپ کے ووٹ لے لوں مگر دیش کا نقصان ہوگا اس لئے کانگریس پارٹی کی نیتا یہ کام نہیں کرتے ہمارے سٹیٹ سے آپ کو سچائی سنائی دیتی ہے آپ دیکھ 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 یو پی کی سرکار تھی کسانوں کا ڈیلیگیشن آیا من مہن سنگ جی کے آفیس میں گیا باقی نیتاؤں کے پاس گئے سونیا جی کے پاس گئے میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا راول جی آپ ہمیں ایک بات کا جواب دیجئے امیر ویقتی بینک میں جاتا ہے اس کے لئے لال کالین لگ جاتی ہم دن بار کام کرتے ہیں کھون پسی نہ دیتے ہیں ہم بینک میں جاتے ہمیں کہتے ہیں تمہارے اوپر کرزہ ہے تمہیں ہم بینک رون نہیں دیں گے امیر ویقتیوں کا کرزہ ماپ ہو جاتا ہے ہمارا کرزہ ماپ کیوں نہیں ہوتا دس دن کے اندر ستر ہزار کرو روپے یوپی سرکار نے کانگریس پارٹی نے ماپ کر دکھا دیا ایک طرف نیرہ موڈی 35 ہزار کرو روپے لے بھاگ جاتا ہے پردان منتری جی نیرہ موڈی کو اور میہول چوکسی کو میہول بھائی اور نیرہ بھائی کہتے ہیں سب نوٹ بندی نے سب بزنس بند کر دیئے امیت شاہ جی کے پتر کے بزنس کو کچھ فرق نہیں پڑا وہ دوسرا بزنس ہے خراب لگتا ہے مجھے شاید بولنا نہیں چاہیوں کہ میں بول دیتا ہوں مجھے خراب لگتا ہے دیکھئے اڈوانی جی کے خلاف ہم لڑے اور اڈوانی جی کو کانگریس پارٹی نے ہرایا 2004 میں 2009 میں ہم ان کے خلاف لڑے اور مجھے کافی دکھ ہوتا ہے پرانان منتری جی ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں میں فنکشن میں جاتا ہوں امبیٹکر جی کا فنکشن ہوا پارلیمنٹ میں الگ الگ فنکشن ہوتے ہیں میں اڈوانی جی کی رکشہ کرتا ہوں میں ان کی عزت کی رکشہ کرتا ہوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور میں ان کو آگے کھڑا کرتا ہوں اور جو ان کے ششے تھے نہیں نہیں دھرم کی بات ہوتی ہے نا میں کرتا ہوں ہمارے دھرم میں گروہ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے گروہ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے مطلب گروہ جو گھن دیتا ہے پردھان مانتری جی کا گروہ کون تھا l.k. اڈوانی اور پردھان مانتری جی نے اپنے گروہ کا کھا کیا مطلب فنکشن میں ان کی عزت نہیں رکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں اور ان کی رکشہ کون کرتا ہے کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کی بچار دھارا یہ فرق ہے کل میں گیا واجپائی جی کے خلاف کون لڑے تھے ہم لڑے تھے مگر جب وہ بیمار ہیں پہلے میں وہاں گیا کیونکہ میں کانگریس پارٹی کا سپائی ہوں اور میں بات سمجھتا ہوں کہ ضرور واجپائی جی ہمارے ساتھ ہمارے خلاف لڑے مگر واجپائی جی نے ہندوستان کے لیے کام کیا واجپائی جی ہندوستان کے پردھان مانتری رہے اور ہم اس پت کا پادر کرتے ہیں اور اگر واجپائی جی آج بیمار ہیں تو ہم جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ہمارا اتحاس ہے اور یہ ہمارا دھرم ہے شاید تھوڑا زیادہ ہندوستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے روزگار چاہتا ہے مگر اس کو راستہ نہیں دکھ رہا ہے اور اس کے دل میں ایک بھاونہ ہے کہ میں نے اپنے پردھان مانتری پہ بھروسہ کیا تھا اور پردھان مانتری نے وہ بھروسہ توڑا اور آج وہ سوچ رہا ہے کہ روزگار مجھے کہاں سے ملے گا اور وہی بھاونہ کسان کے دل میں ہے کسان کہتا ہے دن پر میں کام کرتا ہوں موڈی جی نے سعی دام دینے کی بات کی تھی کرزہ معافی کی بات کی تھی میں اکیلا لڑ رہا ہوں میری سرکار میں ساتھ نہیں کھڑی یہ باونہ دیش کے کسانوں کے دل میں یوہاں کے دل میں ہے کسانوں کی رکشہ اور یوہاں کو روزگار صرف ایک شکتی دے سکتی ہے اس کا نام ہے کانگریس پارٹی اور کوئی نہیں کر سکتا ہے اور اگر کانگریس پارٹی کو یہ کام کرنا ہے سٹیج پہ نیتا بیٹھے ہیں میں یہاں بھاشن دے رہا ہوں مگر ہمارا جو سینہ پتی ہے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے تو چناؤ جتاتا کون ہے چناؤ جتاتا کانگریس پارٹی کا ورکر ہے اور میں نے دلی میں ایک بات کہی تھی میں نے کہا تھا دیکھئے جو کانگریس پارٹی کا ورکر ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کانگریس پارٹی کے ورکر کیا آدھر ہوگا اور اس کی رکشہ ہوگی اب آپ جائیے آپ گھومتے ہو آپ گجرات جاؤ اور گجرات میں ہم چناؤ لڑے اور گجرات کے کانگریس کے کارے کرتا سے جا کے پوچھو کیا چناؤ میں پیرشوٹ سے کسی کو ٹکٹ ملا ہاں یا نہ اور پھر کرنا ٹک جاؤ اور کرنا ٹک کے کارے کرتاوں سے پوچھو جب ٹکٹ کا نینے لیا گیا تھا کیا کانگریس پارٹی کے کارے کرتا سے پوچھ کر لیا گیا تھا ہاں یا نہ آپ کو جواب مل جائے گا میں آپ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں آپ کی کانگریس پارٹی کی ورکر کی رکشہ میں کروں گا اور آپ کو سنگٹن میں آگے بڑھانے کا کام آپ کی آواز سننے کا کام وہ میری ذمہ داری ہے اور میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ہم نے راجستان میں ہم نے راجستان میں آپ کی شکتی کے لیے شکتی پروجیکٹ تیار کیا ہے ہم آپ کو شکتی دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے ہر کارے کرتا کی آواز ہر کارے کرتا کی آواز کانگریس پارٹی کی نتاؤں تک پہنچے اور کانگریس پارٹی کے اندر گونجے ہم سمجھتے ہیں کہ لاتھی آپ کھاتے ہو بولنگ بوت پہ آپ لڑتے ہو بی جے پی کا جو جھوٹ ہے اس کے خلاف آپ لڑتے ہو اور ہم آپ کی کٹھنائیاں سمجھتے ہیں اور میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ پارٹی آپ کی ہے یہ پارٹی آپ کی ہے نیتاؤں کی نہیں ہے آپ کی ہے اور اس پارٹی میں سب سے ضروری جگہ آپ کی ہے مگر آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے وچار دھارہ کی لڑائی ہے اور آپ ہماری وچار دھارہ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو سب کو ایک ساتھ لے جانا ہے جیسے ممبائی دیش کو جھوڑتی ہے ویسے کانگریس پارٹی دیش کو جھوڑتی ہے دیش کو جھوڑنے کا کام کرنا ہے جہاں بھی بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ آگ لگاتے ہیں نفرت فیلاتے ہیں وہاں کانگریس پارٹی کا کارکرتہ سیدھا پہنچنا چاہیے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تم نفرت فیلاؤں میں پیار فیلاتا ہوں تم آگ لگاؤں میں پانی ڈالتا ہوں یہ آپ کا کام ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک کے بعد ایک جھوڑ بولتے ہیں آپ کے پاس لسٹ ہے پندرہ لانک روپے بینک اکاؤنٹ میں دو کروڑ یوماوں کو روزگار کسانوں کو سہی دام ایک طرف دوسری طرف نوٹ بندی گپر سنگھ ٹیکس چائنہ کے راشترپتی کے ساتھ جھولا جھولنا ڈھوکلاں رافائل ڈیل امیچ شاہ کے پوتر پیوش گویل لسٹ ہے آپ کے پاس اب آپ جنتہ کے بیچ میں جائیے لسٹ نکالیے اور شروع کیجئے جنتہ کو سچائی بتائیے یہ ہمارے جو مطر کھڑے ہیں ان کی گلتی نہیں ہے ان کو ڈرہ رکھا ہے دیکھو ہس رہے ہیں ان کو ڈرہ رکھا ہے مگر یہ بھی ہمارے ہیں ہمیں ان کی بھی رکشہ کرنی ہے اور پریس کے جو ہمارے میتر ہیں آپ تھوڑا سا تو بول دیا کریے تھوڑا سا رافائل کے بارے میں تھوڑا سا عمید شاہ جی کے بارے میں میں ان کے پتر کے بارے میں پیوش گوہل جی کے بارے میں میں جانتا ہوں آپ کے اوپر بہت دواب پڑتا ہے آپ کے جو مالک ہے ان کے اوپر بھی دواب پڑتا ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو مل کر دیکھیں آپ دیکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی یہ ابھی چناؤ سے ابھی میں ایک سال بچہ ہے ایک سال بچہ ہے ابھی یہ تھوڑا گھبرائے ہوئے ہیں آستے آستے یہ بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے چھ مہینے میں دیکھنا یہ بدل جائیں گے اور چناؤ کے دو تین مہینے پہلے ان کی بات سننا پھر پورا پورا بہار آئے گا امیت شاہ پیوش گویل پرائیم مینسٹر را فائل سب کچھ بہار آئے گا اور مل کر ہم سب مل کر پورا ہندوستان مل کر بی جے پی کو چناؤ ہر آئے گا تو آپ دور دور سے آئے دل سے آپ کا میں دھنیوات کرنا چاہتا ہوں ایک آخری بات میں نے سوچی میں گے لوڈ جی سے بھی بات کی کل کانگریس پارٹی کا نیا آفیس بن رہا ہے ڈلی میں میں نے سوچا کی آزادی کے سمیں کانگریس پارٹی کے لوگوں نے بہت بلے دان کیا ہمارے بہت سارے کارکرتہ مارے گئے نیتہ مارے گئے جیل میں سمیں کٹا اس کے بعد الگ الگ پردیشوں میں ہمارے کارکرتہ مارے گئے پنجاب میں ہزاروں کارکرتہ اسام میں میزو رام ناغہ لینڈ کھیر اللہ الگ الگ پردیشوں میں کانگریس پارٹی کے کارکرتہوں نے اپنی زندگی دی اپنا کھون دیا تو میں نے سوچا کہ نئے آفیس میں ہمیں ایک دیوار بنانی چاہیے اور اس دیوار پہ ان لوگوں کے نام ہونے چاہیے جنہوں نے کانگریس پارٹی کے لیے اور ہندوستان کے لیے قربانی دی اور شاید اس دیوار میں یہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پریوار کے لوگوں کا نام اس دیوار پہ ہوگا آپ نے بلیدان کیا ہے آپ کے پریواروں نے اپنا کھون پسینہ دیا ہے جب ساورکر جی چھٹھی لکھ رہے تھے نہیں مافی مانگ رہے تھے جب ہاتھ چوڑ کے ہاتھ چوڑ کے ایسے مافی مانگ رہے تھے مجھے مجھے ماف کر دو کانگریس پارٹی کے کارے کرتا کانگریس پارٹی کے نیتا جیل میں سمیہ کاٹ رہے تھے کوئی پندرہ سال کوئی بیس سال کوئی پچیس سال یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں ہمارے لوگوں نے قربانی دیئے قربانی کیوں دی ہندوستان کو بنانے کے لیے دیئے جوڑنے جوڑنے کا کام کیا ہے اور آپ لوگ ہر روز یہ کام کرتے ہو جب آرے سے جھوڑ بولتا ہے بی جے پی کا کوئی کاریا کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے آپ جا کے سچائی اس کے سامنے رکھتے ہو آپ دیش کی سیبہ کر رہے ہو دل سے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں نمسکار جہر موسیقی 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 موسیقی